کوئٹا میں واقع دو سو سال پرانے سری سنگھ سبا گردوارے کو سن دو ہزار انیس میں تہتر سال بعد عبادت کے لیے کھولا گیا اس گردوارے کو تقسیم ان کے بعد محکم تعلیم کی تحویل میں دے دیا گیا تھا اور اسے لرکیوں کے اسکول میں بدل دیا گیا تھا یہ گردوارہ شہر کی دو ہزار افراد پر مشتمل سکھ برادری کے لیے واحد عبادتگاہ ہیں اس سے پہلے سکھوں کی عبادت کے لیے شہر میں کوئی عبادتگاہ نہیں تھی بس آپ کو ابھی وہ فیلنگز ایسی ہیں کہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے ہماری سکھ قوم کے لیے یہ ایک بہت زیادہ خوشی کا سبب ہے خوشی کے باعث ہے کہ ہم لوگ جو ایک ہمارا سپنا تھا یعنی کہ کاش ہم سوچتے تھے کہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا ہمیشہ اپنی ارداس جو ہماری اوتی اس میں یاد کرتے تھے کہ وائے گروہ ہماری ارداس سنے کہ ہمارے پاس گردوارہ ہو ہمارا یہ گردوارہ واپس کھل جائے ہمارے گروہ صاحب یہاں پر پرکاش ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہے کہ ہمارے گروہ صاحب دوبارہ یہاں پر پرکاش کر دیے کہ ہمیں گردوارہ کھول دیا گیا اور یہاں ہم آزادی سے اپنی رسومات منا سکتے ہیں بلوچستان کی دور افتادہ علاقوں سے سکھ برادری اور گروہ نانک کو ماننے والے روزانہ اس گردوارے میں آتے ہیں اپنا ماتھا تیک کر روحانی سکون ااصل کرتے ہیں گرمٹ نے اس کو اوپن کر دیا اوپن لی آج یہاں دنیا میں لوگ آ رہے ہیں ہمارے پورے بلوچستان کے 32-33 ڈسٹیک ہیں وہاں سے لوگ کھلے دل سے لوگ آتے ہیں جو گروہ نانک کو ماننے والے ہوتے ہیں گردوارے کو گرچہ لڑکیوں کے سکول میں بدل دیا گیا تھا مگر امارت کی تمام ساخت بدستور وہی گردوارے کی رکھی گئی تھی جسے علاقے کی سکھ برادری اسرت بری آنکوں سے دیکھتی رہتی تھی انڈیا پاکستان کے بننے سے پہلے یہ گردوارہ تھا تو اس کے بعد جب سے یہ بند ہو گیا یہاں پہ سکول تھا اپوا سکول کے نام سے تھا تو ہم جب یہاں سے گزرتے تھے یہاں کبھی آنا ہوتا تھا خاص طور پر کافی بچیوں کے پیپر یہاں پہ ہوتے تھے یا کوئی سکول میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ بہت خوشی سے دیکھ کے جاتے تھے کہ یہ کئی سال پہلے یہ ہمارا گردوارہ تھا کاش ہم لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش خدا وائے گروہ ہم پہ ایسی محر کرے کہ یہ گردوارہ ہمیں واپس کھول دیا جائے واپس گردوارہ جیسے جو ہزاروں سال پہلے تھا وہی گردوارہ واپس آجائے تحاسی ہمارا یہ گردوارہ تھا تو ہم لوگ ابھی بہت زیادہ خوش ہیں اس بات پہ اور بہت زیادہ شکر گزار ہیں حکومت پاکستان کے کہ یہ انہوں نے واپس سکول سے اٹھا کے ہمیں گردوارہ بنا دی بڑوں کے ساتھ ساتھ سکھ برادری کی بچے بھی اپنا گردوارہ کھلنے پر مصرف محسوس کرتے ہیں اور گردوارے میں عبادات اور رسمات میں مشغول نظر آتے ہیں جب سے گردوارہ کھلا ہے ہم بہت خوش ہیں کہ ہم لوگوں کے لئے بھی ایک گردوارہ کھلا ہے ہم بھی جا سکتے ہیں اپنے گردوارے جیسے باقی سب بھی جاتے تھے تب نہیں تھا تھوڑا ہمیں برا فیل ہوتا تھا کہ کوئی جگہ نہیں ہے ہماری اپنی مذہبی جہاں بھی ہم اپنی دعا کر سکیں تو اب بہت اچھا ہے جزبیر سنگھ نے گردوارے کی حیثیت بحال کرنے میں ایک قلیدی کردار ادا کیا اور کہی سال کی ان تک محنت کی انہیں اس دوران کہی قسم کی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا شروع شروع میں جب گردوارہ کھلا تو اس وقت مجھے کافی چیلچنس کا سامنا کرنا پڑا ایسی باتیں میرے سامنے آئیں کہ گردوارہ جو کھلا ہے تو آپ لوگوں کو پرابلم ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ جو انا اچھا نہیں ہوگا لیکن گورمٹا پاکستان کا میں پھر ایک بار شکریہ دا کروں گا کہ یہاں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہمارے پاس گارڈ ہے ہماری بات سنی جاتی ہے جب ہم کچھ کہتے ہیں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ لوگ آ کر کھڑے ہوتے ہیں ہماری سکوٹی ہے گردوارے میں آج گربانی کے آوازیں گونچتی ہیں جو کہ گرو نانک کے ماننے والوں کے دلوں پر سہر تاری کرتی ہیں جو ہماری گربانی ہے بابا جی کے جو گربانی ورسس جو ہوتی ہے ان کی آیات جو ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گربانی تو اس کو زیادہ طرہ ہم گاہ کر جو ایک نا وہ کرتے ہیں تو میوزک ہماری گربانی میں بلکل ہماری عبادت کا حصہ ہے ہماری پری کا حصہ ہے تو اس کو ہم لازمی یوز کرتے ہیں اس میوزک کو لے کر گربانی جو ہے ہم پڑتے ہیں گردوارہ سری سنگھ سبا میں نہ صرف لنگر کا انتظام ہے بلکہ بچوں کے لئے تعلیم اور بیماروں کے لئے دسپینسری کا بھی انتظام کیا گیا ہے اس کے علاوہ شادی کی ایک رسم جسے لاوہ کہتے ہیں بھی یہاں منقد کی جاتی ہے رانی واحدی دی دبلیو اردو کوئٹا